پوریس پارلمنٹ کا جمعہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی درشان ہے اور جناب سچی کے اپنے درامت ہے کہ بیٹرہ قطفہ جاری کرنے والے بھی ہوتے اور مولورہ معلوم تاریخ تک جو آخری ریاستی قطفہ جاری ہوا اس کی درادار پیش کرنے والے بھی ان کی اولادوں نے سینسیزمی بشبرت حضرت اللہ شاہ احمد مرانی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جو بات میں آپ کو حق کرنا چاہتا ہوں کہ جس چیز کو آپ کو ریپیٹر تھی اور مقدر اور بار بار تکرارات کے ساتھ بکانا چاہیے کہ ساتھویں آئینی کرنے کے لیے جو ریزولیشن یا جو قراردات بامی اسمسی میں پیش کی گئی خوش طراردہ اور بھو کرنے والے جو خوش کیا محضرک صرف تیہ کی شخصہ اور جو علماء دے وہاں لیکن محضرک صرف شاہمد مرانی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات آپ کو دنیا کو گزانے کے لیے یہاں بھی اتبارات میں ایڈیشن چھتے ہیں اور لوگوں نے یہ سارا ارداد اپنے سر بہنے کی کوشش کی ہے یہ علمی خیانت ہے یہ تاریخی خیانت ہے یہ دستوری خیانت ہے پاکستان ہے کہ یہ برادار بیشت کرنے والے شخص کناب وہ صرف قرد باہر تھے اور ان کناب کا شاہمد مرانی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو شخص و آج بیشت کرنے والے شاہمد مرانی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اس کی جو ڈائیت پرندہ داریل کو سکندر کہتے ہیں اس میں کئی نام لے تھے لیکن پھر یہ بھی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ دو علماء مولانا علام اور صلی اللہ علیہ وسلم اور مولانا عبدالحجید تو یہ ہی رائے ہیں اپنے اسمبلی کے ممبر پر کیونکہ وہ بھی کچھ بار نہیں جو پیارے ہوتے تھے لہذا انہوں نے اس طرح قائدی رسطت نہیں کیا اور آج یہ بھی آپ کو اپنے پاس ملے گا اس قراردار کے جو مولیدین ہیں اس نے بہت دو علیہ وسلم لیکن اس میں یہ دو علماء ہیں جو ہمیں شکر جہدیدار ملے رہتا ہے جو اللہ علیہ وسلم کے ان کا سب تک اس کے معایت کے طور پر ریکار پر موجود نمی ہے اور پھر انہوں نے انگار کرتے ہیں چیزا یہ بھی اہل سنت بجمعات کو خمسط تاریخی ریکارد درست کرنے کے لئے دنیا کو بتانا کریں انسانیت کو باؤں کو اور مسلمانوں کو یہ بتانا کریں اس کے بعد جو بتا کے نہیں وہ تو ازاق کے رسول کے اعجاب موجودہ ہے جنابِ ستیر کے اپرد کی درامت ہے اور جنابِ ستیر میں مرانی ستیر کی درامت ہے کہ جب یہ طرح دات پیش ہوئی تو جتنا ناصر الدین میں خود یہ پیش کرتی کیونکہ ہمیں غلط طور پر مزر قرار دیا جا رہا ہے لہذا ہمیں اپنا کیس مستوید کرنے کی پیش کرنے کی اجازت دی جائیں تو حضور صاحب فرحول کے لئے منا مشکل محلہ تھا اللہم شاہد بنانے کے لئے کہ ہمیں کوئی بات نہیں وہ آئیں اور وہ اپنا کیس پیش کریں وہ اپنے ہمیں گواہ ہی دیں لیکن قانون کا اصول ہے کہ جب کوئی مدعی یا مدعا دے یہ حقین صاحب فرحول صاحب ہمارے سینئر اپنے دعوے کی اتیاب شہادت دے یا بیان دے دے مدعی بن کر دے یا مدعا 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 دے یہ برید مقالب کا اب ہوتا ہے وہ اس پر جرہ کریں گراس پشن کریں پوراً اتفاد کہ ہم بیلکم کرتے ہیں تو آئیں اپنا جیس پیچ کریں اور ہم پھر اس پر جرہ کریں جانا ہے چنانچہ ایسا ہی ہو نرزا ناصر کیمز کا یہ سیال آ ہم جا کر میں خود بھی تفریر کروں گا اور میں کہوں گا کہ یہ کافر بنانا ہے یہ دم اللہوں کا ہمیشہ سے رہا ہے خلافہ بھی کافر گا گیا 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 لیکن ان کو بتایا گیا کہ بالجمع بالجمع کسی ایس پر کے اشتلاف کے بغیر جو کافر گا گیا کی مصال ہے نظر بلانا قادیانی کی اور کسی کی ننید ہے تو یہ مجمع علیہ کافر نے اہد کے علماء نے اگر کہ مصدی رشیر احمد گنگوہی صاحب کا ایک ساتھ کا مربت صاحب آمدہ ریکارڈ ہے کہ شروع میں انہوں نے وہاں سے دیانہ و حیرت علماء کو لیتا کہ آپ خام کا پیشے پڑ گیا ہیں یہ بچہ آپ کا مغلی پہ اور یہ مناورے کرتا ہے ایسانیوں سے اور وہ ہندووں سے تو اس لیے جس جن علماء کی نظر نے پہلے مرحلے میں بہت جانا کہ یہ مرحلے ہیں وہ علماء مسمت کی ان کو کوئی سرددد نہیں ہوا ان کو کوئی اشتباہ نہیں ہوا ان کو کسی مرحلے میں کوئی تشکیم سے مقتلع نہیں ہوئے اور پھر آپ کو بتاہیں کہ جو آلہ حضرت امام اہل سنت رحمہ الدعواللہ اور جتنے علماء اہل سنت تھے ان کی ساری سجمات ریکارڈ پر گئے حضرت بھی مرحل علی شاہد شاہد اللہ تعالیٰ کی ریکارڈ پر گئے کہ انہوں نے نرزہ غلام عمد قادیانی کے مناظرین کے چیلنج کو قبول کیا اور کچھ کی شرائط پر ہوئی کیا اپنی شرائط پر نہیں کچھ کی شرائط پر کہ لاہور میں ہوگا جب وقت قریب آیا تو کچھ نے کہا کہ تیری نہیں ہوگا تو انہوں نے کہا تیری نہیں ہوگا تو سنتا عرمی میں ہوگا انہوں نے کہا عرمی میں ہوگا تو اس قید ہے اچھنا اللہ تعالیٰ نے برمایا کہ تم تجھ یہ کہتے ہو کہ تیری نہیں ہوگا میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ نہیں لکھیں گے کلم میں حکم دیں گے کلم کچھ دکھیں گے اور پھر میں اتنا مقابلے میں امنا آیا تو بات پھر کسی نے کہا میرمی شاہ آپ سے کچھا کہ انہوں نے آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا اگر نومت آنی جاتی تو یہ کیا ہوتا تو انہوں نے ایک پنجابی میں کہا کہ قطع کیلی ریزورٹ پہ کھ دیکھتے ہیں تو اپنے اپنے آقا کا سہارا معلوم تھا اور میرا ہی مان تھا میرا ہی قام تھا کہ یہ نومت آگئی تو میں ایک غلام مصطفیٰ کی اگر قلق کو اشارہ کروں گا تو قلق دیتی یہ اپنے علماء اہل سنت کی سنمات ہیں جنہوں میں دروادت دونے کی کوشش کی وہ مجیس تحفظ قسم نموت عالمی مجیس تحفظ قسم نموت بناتے ہیں یہاں جہان برکی جاتا ہے ہر کار دنیس یہاں جا گویر کمر دنیس کو ممتاز محمدو صاحب نے اپنا مشیر وزیر بنایا تو خیلے سے اپنے نموت کے دستر میں ہم سب بلایا کہ جبرا مصطف مصطف میں نے کہا یہ حضور آپ جب جہاز پر کے گئنے جاتے ہیں تو تو بھی آپ نے لگا کہ آپ ہمارے سن بے جاتے ہیں بہت ہمارے جاتے ہیں تو اب مصطف کہ وہ مقابلہ کرنا مصطف مقابلہ کرنا مصطف مصطف مرزہ ناصر مصطف 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 ان کو انگلینڈ میں حقوق کے دعوے نہیں ان کو اس طرح زمین پر آئے جب اس طرح زمین پر آئے آپ نے ہنز اگر کیا بھائی لیکن الحمد اللہ سے ہم گئے تھے اور پھر کمال از پر ہم نے مقابلہ کیا اس زمانے میں اور بات چیت علماء علیہ سلطان کا الحمد اللہ یہ فیک نے گوڑ دیا اب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ جب جرہ ہوئی تو چکتہ خیال یہ تھا کہ یہاں علمی بیسے جلے نہیں کہ خیال ایسا رب ایسا وفات کے بانے کیا میں اور کیا نہیں ہیں تو اس نے سوچھا جب یہ علمی بیسے چھڑے گی تو اگر ایسا کوئی کوئی کیا لگ جتا جائیں گے تو ہمارے خیال آمد بڑی بصیرت سے کام لیا اور انہوں نے کوئی علمی بیسے محابر نہیں چھڑی بلکہ جو نام کیا ہے کہ میرہ کی جو کتابیں تھی ان کی عبارتوں سے پوچھ کہ بھئے آپ یہ لگائیں کہ نظر غرام نے یہ دیکھا ہے اب دارہ کتاب بھی ہوئی ہوئی تھی عبارت بھی ہوئی تھی جو مجھ پر ایمان مرا ہے انہوں کنجمی کیا ڈال جو یہ بچہ پیدا اوپر مر جائے تو اس طرح سے عیسائی کے بچے جنادہ نہیں پڑے جائے مسلمان کے بچے جنادہ بھی نہیں پڑے جائے جائے اس طرح نے بتایا کہ کبھی وہ مر بند ہیں کبھی عورت اور یہ بھی لکھا کہ جو دارہ بھردہ 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 مجھ کسی کرتا بھردہ کے لئے اتنے کتابیں ہوتی کہ 50 علمانیہ بھر جائیں ہیں تو انہیں کتابیں دنیا بھردہ ہوتی سوال کتابیں دنیا لکھانی تھے اس نے علمانی کہتا اسٹکر ادشٹ دل جاتے ہیں تو ان پر یہ سوال وہ میں بھی آتا ہوں کہ اس پر مولا جو نے بھی فرما تھی کہ جس شخص کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا تردیوشن ہے تو ستموں کے برد وہ جانئے بختیات آتا ہے اگر آپ اس رکھان کو پڑھیں کہ جس طرح کہ اس نے گرزہ کو گیرا اور جہاں وہ بھاگنے کی کوشش کرتا اور پھر اس کو بیرتے تو تب کت ہماری اس وقت کی اسم کی تپاس ایسی راستہ تھا کہ یا مرزہ کو کافیر مانے یا کچھ کافیر ہے درمیان کا راستہ وہاں پر کوئی بھی نہیں کرتا یا مرزہ کو کافیر مانے یا کچھ پر اعتدار کو فکر کریں اگر آپ کو کافیر ہونا اتنا آسان نہ گھٹو کے لیے ساتھ میں سمجھے کہ یہ تھا اور ایک ہمارے علماء کا یہ کرامت ہے کہ گھٹو صاحب روشن خیال جدید پڑھے لکھے ایک سوچل ازم کر نعرہ لے کر آنے والے اور کوئی حدیث ساتھ میں کہ اگر آپ کو اپنے کی نحاضر دینہ بیتا جو بھی فاسد اللہ تعالیٰ جو اپنے اندر کام لینا چاہتا ہے جو کسی مرد فاسد سے بھی لے دیتا ہے تو یہ کام بہت بڑا دلوں گا کہ یہ ایک اعزاد ہے ایس اشنجن جو جماعت کے لیے اور ہمارے ایس اشنجن کے لیے اور علمہ شاہ جاندورانی و صدیقی رحمہ اللہ عبالہ کا انسان ہے پوری امت پر احسان ہے اس قہد کی پوری مندت اسلامی پاکستان پر احسان ہے کہ اگر یہ پاکستان کی پارلیمنٹ یہ ساتھوی آئین ترمین ارتضاء نے کارسیانیت کی پاس نہ کرتی تو وہ پورے مجھ سے ممالک میں پہلے اپنے اور نبوش کرتے ہیں اس کے نشن سے جب چلانے والے آج یہ مسئلہ وہ پورتائج دے گیتا حتیٰ کہ وہ کامیرے کے جہاد کو محصول کرتے ہیں کیونکہ ضرور جو انجنریزم ہو کہ انہوں نے ہندوستان مسلمانوں کے ہاتھ پر شریعتا ہے انڈور کے ہاتھ پر شریعتا ہے تو انہوں کو یہ پتہ دا کہ ہمارے مقابل اگر انہوں کی طاقت نہ سکتے ہیں تو وہ مسلمان آئیں گے اپنے براست کو لینے کے لیے اور مسلمان آئیں گے تو جذبہ جہاد پر ساتھ آئیں گے زیادہ اس کرنے کو ڈیفیوز کر جانا چاہیے کہ جہاد کے طور پر شریعتا ہے مگر آپ اگر اندر سے درکور کشیدار ہیں تو کرنا آپ اپنے کسی کام کے ہیں نہ اور کسی کام کے ہیں تو اس لیے اگر اقیدت 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 بیشن پیش کرنا ہے تو اقیدی، صالد، فورس، فرم اور پرپیوز جسے کہتے ہیں کنسسٹنٹ جو دائمی ہو جس کے اثرات واقعی رہنے والے موضوع یہ نہیں کہ اس حالت کو ہم نے بیان کرتی ہے ہم سکتا ہے جس سے تمام ہوگی تو ان کی وجہ پر آنے ہیں اور ہم آجوانے سے چل کریں ہم سکتا ہے